اچھا جی وراستی جو پروپٹی ہوتی ہے اگر آپ اس کو نام پہ کرواتے ہیں اور نام پہ کروانے کے فوراں بعد ایک سال کے اندر اندر بیچ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ جو ہے بڑی ہیوی ٹیکسیشن ہوتی ہے اس چیز کا علم ہمیں بھی پہلے نہیں تھا اس کا علم ہمیں ہوا جب ہم ایف بی ایر ہم نے وزٹ کیا تو انہوں نے ہمیں یہ چیز بتائی کہ وراستی پروپٹی جب سیل کرتے ہیں تو اس وقت کیپٹل گین ٹیکس جو ہوتا ہے وہ اس میں کاؤسٹ زیرو دصور کی جاتی ہے تو اس چیز کا علم لوگوں کو دینا بڑا ضروری ہے اس حوالے سے دیکھیں جب آپ انتقال کرواتے ہیں پروپٹی کا جو وراستی پروپٹی ہوتی ہے انتقال اس کا ہوتا ہے جب آپ کا جو جس کے نام پہ تھی جو پرسن تھا وہ فوت ہو گیا ہے ٹھیک ہے اسی لئے انتقال کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کے نام پہ تھی وہ ہیبا کر دیتا ہے اپنے برسا کو ٹھیک ہے جس کو تملیق بھی کہتے ہیں کہ اگر انہی وارثوں کو ہیبا کر رہا ہے جن کو وراست جانی تھی تو اس کو تملیق کہتے ہیں تو یہ دونوں صورتوں کے اندر چاہے یہ گفٹیڈ ہو یا یہ انتقال کی صورت میں ہو یہ وراستی پروپٹی آپ کے نام پہ جب آ رہی ہے تو اس کے بعد ٹائم کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنے ٹائم کے بعد بیچا ہے ٹھیک ہے جن چھیک ہے اس کو جب بیچنے لگتے ہیں تو ایک ٹیکس تو فکس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ٹیکس یہ ابھی 30 جون SD 24 تک ایک ٹیکس جو فکس ہے فائلر کے لیے 3% اور نون فائلر کے لیے 6% یہ جو ٹیکس ہے یہ کونسا ہے یہ فکس ٹیکس ہے یہ سال بہ سال چینج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی 30 جون door 2014 کے بعد یہ چینج ہو سکتا ہے but right now یہ 3% فائلر کے لیے اور 6% نون فائلر کے لیے اس کو کہتے ہیں جی ایڈوانس ٹیکس ٹیک ہے دو سو چھتیسی کا ٹیکس بھی اس کو کہتے ہیں ٹیک ہے تو اب یہ دیکھئے کہ اس میں بیسیکلی جو فرق آتا ہے وہ دوسرے ٹیکس میں آتا ہے جو اس کے علاوہ ہے جس کو کہتے ہیں جی کیپیٹل گین ٹیکس کیپیٹل گین ٹیکس میں ایف بی آر کی انسٹیکشن کے مطابق جو بھی وراثتی پروپٹی بکنے کے لیے آتی ہے تو اس کے کیپیٹل گین جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل جو اس کی یعنی کہ جتنے کی بک رہی ہے وہ ساری امونٹ جو ہے اس کو پروفٹ کے طور پر لیا جاتا ہے ٹیک ہے اس میں کاؤسٹ کا کوئی بھی ایف بی آر کی انسٹیکشن کے مطابق کوئی بھی کونسیپٹ نہیں ہوتا اور اس میں وراثتی پروپٹی جو ہے وہ اگر بکنے آتی ہے مثال کے طور پر اگر پہلے سال کے اندر کوئی بھی پروپٹی وراثتی پروپٹی اگر بکنے کے لیے آتی ہے پروپٹی کون کونسی ہو سکتی ہے مثلا ایکری کلچرل زمین جو ہے سرائی زمین کوئی اوپن پلوٹ ہے ٹیک ہے کانسٹیکشن کے بغیر یا کوئی گھر ہے یا کوئی آپ کہہ لیں بیلڈنگ ہے کمرشل یا کوئی دکان ہے کمرشل یا فلیٹ ہے اب پہلے سال کے اوپر ان کے اوپر فلیٹ ریٹ ہے ایک ہی ریٹ ہے ساروں کے اوپر ٹیک ہے یعنی وراثتی یہ چیزیں تھیں آپ نے نام پہ کروائیں ایک سال مکمل نہیں ہوا آپ ان کو بیچ رہے ہیں تو اب مثال کے طور پر آپ ایک کروڑ پہ کی ان میں سے کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں کوئی بھی پروپٹی ہے تو اس پہ پندرہ پرسنٹ جو ہے یعنی پندرہ لاکھ روپیہ ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا تو اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہوں تاکہ لوگوں کے لیے اوپرنیس جو ہے وہ create ہو جائے کہ جن لوگوں نے بھی بیچنے کا عردہ ہے اگر کسی بھی وراث پروپٹی کو تو اس کو ٹائم لی آپ اپنے نام پہ کروائیں ٹیک ہے تو کیونکہ یہ ٹائم کے ساتھ یہ جو ٹیکس ہے یہ جو پہلے سال پندرہ لاکھ ہے اس نے اگر آپ مثال کے طور پر گھر ہے ٹیک ہے گھر لینے کے آپ کا گھر ہے والد صاحب کے نام پہ تھا انہوں نے آپ کو ہبا کر دیا ہے ابھی وہ حیات ہیں تو اس گھر کو اگر آپ ہبا ہونے کے فوراں بعد بھیجتے ہیں ٹیک ہے یہ دوسری صورتی ہے کہ والد صاحب فوت ہو گیا ہے آپ کے نام پہ انتقال چڑ گیا ہے اور آپ فوراں جو ہے بیچ کے اس کو اپنا حصہ لینا چاہ رہے ہیں سارے بہن بھائی تو پہلے سال بیچیں گے تو پندرہ پرسنٹ ٹیک ہے پہلے سال کے اندر اندر اگر دو سال کے اندر اندر بیچیں گے یعنی اپنے نام پہ کروانے کے دو سال کے اندر اندر پھر دس پرسنٹ تین سال کے اندر اندر بیچیں گے تو پھر سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ اور اس کے بعد چار سال کے اندر اندر اگر بیچتے ہیں تو پانچ پرسنٹ اور اگر چار سال مکمل ہو گئے ہیں آپ نے نام پہ کروایا ہے تو اس کے بعد چار سال مکمل ہونے کے بعد یہ capital gain tax جو ہے یہ zero ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ لیں پندرہ لاکھ سے دس لاکھ next year دس لاکھ سے ساڑھے سات لاکھ ساڑھے سات لاکھ سے پانچ لاکھ اور پھر چار سال مکمل ہونے پر یہ zero ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ depend کرتا ہے کہ وراثتی property کتنے سال آپ اپنے باس رکھ کے بیچتے ہیں جتنے سال رکھ کے بیچیں گے اتنا پھر tax میں کمیاں جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک condition اور ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے تو بچ جائیں بٹ دوسری سائیڈ پہ جو withholding tax ہے یا جو advance tax ہے جو بیسکلی 3% اور 6% کا ہم نے شروع میں ویڈیو کے لیسکس کیا وہ بھی تھوڑا تھوڑا بڑھا ہے ہر سال ٹھیک ہے تو وہ اتنا تیز نہیں خیر بڑھ رہا ہے جتنا یہ مطلب کم ہو رہا ہے تیزی سے اتنا تیز وہ نہیں بڑھا بٹ یہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا وہ بھی بڑھے گا وہ یہ نہیں ہے کہ چار سال آپ ویٹ کریں گے تو وہ اتنا ہی رہے گا وہ 3% نہیں رہے گا پھر وہ چار پانک چھے پرسنٹ یا سات پرسنٹ تک جا سکتا ہے چار سال کے اندر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا کوئی بھی وراثتی پروپرٹی کو بیچنے کا ارادہ ہے تو ایمیجیڈلی اسے اپنے نام پر کروائیے تاکہ یہ جو capital gain والا tax ہے جو میں نے بتایا کہ کروڑ پہ کی پروپرٹی اگر آپ بیچ رہے ہیں تو کسی بھی پروپرٹی کے اوپر پہلے سال کے اوپر 15% ہے لیکن اگر آپ کا open plot ہے یعنی اگر دوسرا سال ہو جاتا ہے دوسرے سال کے اندر اندر بیچ رہے ہیں تو پھر ہر چیز پہ ریٹ کا فرق پڑ جاتا ہے جو زرائی زمین اور open plot ہے اس پہ 6 سال بعد صفر ہوتا ہے ٹھیک ہے زرائی زمین اور open plot جو ہے اور جو flats ہیں ان پہ 2 سال بعد ہی صفر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو constructed property گھر ہے یا کچھ building ہے کمرشل یا کچھ دکان ہے کمرشل ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر 4 سال کے بعد صفر ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے یہ ایک بہت important چیز ہے ٹیکس کے point of view سے بھی اور عام آدمی کو بھی اس چیز کا چونکہ knowledge نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے problem بڑھی آتی ہے پھر چونکہ ہمارا property کا تھوڑا بہت کام تھا پہلے بھی اب بھی ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کا بہتر idea ہوتا ہے دوسرا ہم FBIR سے معلومات دیکھ کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح معلومات جو ہیں آگے آپ کو deliver کی جا سکیں ٹھیک ہے FBIR کے ساتھ discussion کے بعد یہ جو ہے سارا جو یہ سلسلہ ہے اس کو discuss کرنے کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے میں discuss کرتا ہوں right here